ہم تو ان کے اپنے کہلاتے ہیں ساہی انہوں نے تو ان سے بھی پیار کیا گئے جنہوں نے کبھی انہیں دیکھا بھی نہ تھا جنہوں نے کبھی ان کو دیکھا نہ تھا انہوں نے تو ان کے بھی نکرے اٹھائے گئے جن سے کوئی رشتہ نہ تھا آج پیارے بتا تو سگی کون اتنا غیروں سے پیار کرتا گئے لوگ اسلام کو آتنکواد کہتے گئے مسلمان کو آتنکواد ہی کہتے گئے آؤ اٹھا مکہ کی تاری سب سے بڑا آتنکواد تو تب تھا جب مصطفیٰ نگی آئے تھے سب سے بڑے آتنکواد ہی تب تھے جب حضور نگی آئے تھے اٹھا کے دیکھ تو سکی تاریخ غلاموں پہ کون سا ظلم تھا جو نہ کیا جاتا تھا اللہ اکبر آؤ تم ایک بلال کی تاریخ سنا کے چلوں اللہ اکبر کون ہے بلال یہ وہ گئے جو بچپن میں یتیم ہو گئے گئے ساتھ میں تین بہنے گئے ایک ماں گئے خود بلال فرماتے گئے میں بچپن میں کام کرنے جاتا تھا جب کام کر کے آتا تھا میری ماں میرا چہرہ دیکھ کے رو دیا کرتی تھی ہائے بلال اس عمر میں تیرے کھیلنے کی عمر تھی یہ تو تیرے شوق پورے کرنے کی عمر تھی اس عمر میں مزدوری کرنے لگ گیا فرماتے میری ماں بڑا پیار کرتی تھی اور میں غلامی میں مزدوری کرتا تھا فرماتے کہ یتیمی کے داغ نے وقت میں مزدور بنا ڈالا اللہ اکبر حضرت بلال کہتے گئے پھر وہ گلیا بھی ہمارے قریب آ گئی کہ میں بکھتے بکھاتے اس شہر میں آ گیا جس شہر میں مدینے والا جلوگر ہوا گئے پھر اس شہر میں میں نے آ کے دیکھا مکہ شریف میں پہنچا اللہ اکبر جیسی مکہ میں آیا پھر کیا تھا مدینے والے کی باتیں ہو رہی تھی حضور کے چرچے تھے اللہ اکبر سننا پیارے ایک دن مالک نے کیا کیا آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کی آپ غلام بنائے گئے بازاروں میں بیچا گیا بلال کو لیکن قسم خدا کی کتنے نصیبوں والا بلال تھا جس کو لوگ تکوں میں خرید رہے تھے اسے نبیوں کے امام نے بھی خرید آ گئے عاشقوں کے امام نے بھی خرید آ گئے یہی بلال ہے بکھتے بکھاتے مکہ آئے گئے ایک دن کمرے کے اندر گئے سر میں تیزی کا ترد گئے پیسنے کے لیے جو تھی بیٹے ہوئے گئے تیزی کے ساتھ ترد ہوا آنک میں آسو آئے حضور کا گزر گلی سے ہوا کسی کے رونے کی آواز سنی آپ نے روح اپنے گھر نہیں کیا گئے پھر ادھر گئے جدر سے رونے کی آواز آ رکھی تھی جیسی دروازے کے قریب پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کہا کون ہے جو اندر رو رہا گئے آواز آئی کون ہے پوچھنے والا اندر آجا دروازہ کھلا گئے جیسی اتنی بات کہی گئے میرے حضور نے دروازہ کھولا گئے کیا دیکھتے گئے رنگ کا کالا گئے دات بڑے گئے ناک موٹی گئے چہرے کا رنگ کالا اللہ ہوا پر حضور نے دیکھا قریب آئے فرماتے بتا روتا کیوں ہے جیسی حضرت بلال نے حضور کا چہرہ دیکھا کہتے یہ تو بعد میں بتاؤں گا کیوں رو رہا ہو پہلے یہ بتاؤ آپ کہاں کے رہنے والے ہو کہا کس لیے گم مکہ میں ایک وقت گزر چکا گئے آج تک یہاں کوئی کسی کا ترد پوچھنے نہیں آیا کسی نے کسی کے آنسو صاف نہ کیے مہربہ بتا تو شکی تو کون ہے کہاں کا رہنے والا گئے اور میرا ترد تجھ کو کیسے احساس ہوا اس کا میرے حضور فرماتے گئے یہ نہ پوچھ میں کون ہو تو بتا کیوں رو رہا گئے حضرت بلال نے کہا میرا مالک بڑا زلاد ہے یہ ناج رکھا گئے اگر اس کو نہ پیسا تو مجھے مارے گا مگر ترد اتنا گئے کہ بیٹھا نہیں جاتا گئے اتنا سننا تھا نبوت والی آنکھے چھلک جاتی گئے ہاں ہاں حضور کا کلمہ ہم بھی پڑھتے گئے ہم نے بھی حضور سے وفا کا دعویٰ کیا گئے آج سگے بھتیجے غلامی کا آج سگے بھتیجے مزدوری کی چکی میں پس رکے گئے اور چچا موج کی بیٹھ کے کھا رکھا گئے اس میں غلامی رسول کہاں چلی جاتی گئے جب سگے بھتیجوں کے پیر میں ٹوٹی ہوئی جھوٹی ہوتی گئے تب کہاں چلی جاتی ہے عشق رسول کی کہانیاں مجھے بھی تو بتایا جائے اللہ خوا اکبر عشق رسول یہ نقیق ہے کہ تیرے اپنے فاقے سے سوتے رکھے تو بیٹھ بھر کے سوتا رکھے عشق رسول یہ نقیق ہے تیرے بیٹھے دس ہزار کے خپڑے پہنے یتین بھتیجوں کے لئے ایک پرانی چرسی تک نہ ہو عشق رسول یہ نقیق ہے کہ تیرے بچے مرک مسلم کھائیں غریب بھتیجے کے بعد چٹنی کھانے کے لئے نہ ہو نہیں عشق رسول یہ نقیق ہے بلکہ عشق رسول یہ ہے اگر تیرے آکے مرک رکھا گے تیرے قریب بھائی کے آکے بتیجے کے آکے چٹنی رکھی گے اپنے آکے کی اٹھا قریب کے آکے جا کے بیٹھ جا اپنے کھانے کے لقمیں بنا بھائی کے موں میں دیتے ادھر قریب راضی ہوگا ادھر متینے والا مصطفی راضی ہوگا ہمارا عشق رسول چیک کریں گے آپ کر لینا اور ہر بندہ اپنا عشق رسول چیک کریں قریعی عصف صاحب قبلا ہم تو جرسی اس وقت تک غریب کو نہیں دیتے جب تک وہ گھس نہ جائے سردی آ رہی ہیں نا لوگ کہتے ہیں یہ جرسی رکھنے نے دو کسی غریب کو دے دیں گے کیوں قرآن تو یہ کہتا لن تنالو البرہ حتا تنفقو مماتو حبون و تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں نرد ہو محبوب چیز وہ ہم نے دیا بھی کیا جو یہاں سے گھز گئی تھی جیکٹ کہا کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا نہیں تجھ سے بڑا غریب کونوں کا جو پھٹے کپڑے غریب کو دے رہا ہے تجھ سے بڑا غریب کون ہے اس جرسی کی ضرورت یتیم کو نہیں تجھے خود بہن اپنے بچوں کو بہنا یہ عشق رسول نہیں ہماری جیب میں پانچ پچاس پچاس کی رکھے ہو جب مسجد کی گولک میں ڈالنے کی باری آتی ہے تو سب سے پرانا نوٹ ڈھونتے ہیں جی بے شک ہاں دس ہو یا پانچ ہو پچاس ہو جیتنے کبھی ہو نا سب سے پرانا نوٹ نکالتے ہیں بھئی کون سا ڈالنا گولک میں کہ چلو یہ ڈال دوں مجھے بتا پچاس نئے ہو کے پرانے ہو چلنے تو ساری پچاس مہینہ یہ تمہارے ہاں نیا نوٹ پچھمن میں چل جاتا ہو تو بتاؤ کچھ گڑی ہیں میں بھی لے کے آجوں پچاس میں ہی چلے گا نا پچاس کا نوٹ دس کا دس میں چلے گا لیکن ہم نے اپنی اوقات دکھائی ہے سب سے پھٹا نوٹ نکال کر کے ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں اچھے کہ حق دار ہم ہیں اور کندے کا حق دار خدا ہے شرمانی چاہیے ہمیں جب مسجد میں دینے کی باری آئے پرانا نوٹ نہ نکال سب سے نیا نوٹ نکال اور کہتے ہیں یا رب نوٹ سارے ہی برابر ہیں لیکن تجھے وہ دوں گا جو میری چیف میں سب سے بہتر نوٹ رکھتا بے شخص بہان اللہ نوٹ نوٹ لے کے آنا یہ پرانے کسی یتیم کو دے دو غریب کو دے دو کسی کو وہ پرانی جرسی غریب پرانے جوتے غریب کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو جرسی نہیں دینے کو تیار نہیں گلہ کٹا دے گا آئیں گے بھوم پھلی بیچنے کے لئے غریب پیسے والے اندر بیٹھ کے حقہ چل لیا اور کہہ رہے کون ہے کہ جی مونپھلی بیچ رہا ہوں لاکھ کتنے کی دی ہے تم بستر میں لیٹے لیٹے مونپھلی تو لواتے ہو اور نہ اس کے کپڑوں پہ نظر نہ اس کے جوتوں پہ نظر اور وہ جو دور دو پیسے کے لئے بیجنس کرتا اس سے دو مونپھلی کے لئے لڑ جاتا ہے یہ امیر کہ تین دانے اوڈ ڈال دور بڑا کم تول لیا شرم کر حیاء نہیں چاہ کیے ہمیں حیاء ہم غریب سے تین مونپھلی بڑا کے لیتے ہیں تجھ سے بڑا غریب کون ہوگا جو غریب سے بھی بھیک مانگنے پہ لگا پڑا ہے خود فیصلے کرنا اپنے میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا میں اچھا مجھ پہ لازم ہے میں اپنے بارے میں سوچوں جب دوں تو کیسے دوں فوٹو چھپتے ہیں یوسف بھائی ایک کیلہ تھا تین نیتہ کھڑے تھے غیرہ تانی چاہیے ہماری قوم کو تین کیلے تین نیتہ ایک کیلہ ایسا لگ رہا تھا یہ کیلہ نہیں دے رہے ہندوستان کی پوری ارضی ناب کے دے رہے یہ تو لے جائے تماشا بنا رکھا ہے کچھ امیروں کو سوک ہوگا نمائش کا کمبل بھی بٹیں گے دیکھنا بھی شروعات ہے سردی کی دیکھنا ایک کمبل لے کے کہتے ہیں جی باہر نکلے غریبوں کو جھوپڑی سے باہر نکلے برا نہ مانیے گا اگر کسی نے کیا ہو خدا کے راستے بند کرو یہ تماشا بند کرو یہ تماشا ایک صاحب کہنے لگے میں نے اس بار دو ہزار کمبل باتے مجھے اپنا ویڈیو دکھانے لگے یہ دیکھی میں نے کمبل باتے وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کمبل دیکھ رہا گے میں نے کمبل نہیں دیکھا میں نے غریب کی جھکی جھکی نگاہیں دیکھی تھی میں نے لچے لچے لوگوں کو دیکھا گے اللہ اکبر ویڈیو بنا رہا تھا جس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا وہ ایک بیٹی تھی اللہ اکبر چہرے پہ اس کے کپڑا پڑا تھا وہ تو حیات سے پہلے ہی جھک چکی تھی اس لیے کہ تم نے اس کو غریبی کے تماشے کو تم نے چوراغے پہ لاکے کھڑا کر دیا تھا دوسرا بدماش کہہ رہا تھا بیٹی مو پر اٹھا بتا تو صحیح کب سے کمبل لگی ہوڑا اوہ ظالم حیاء کر اس نے تو رب کی عطا پہ پردے ڈالے گئے اس نے کبھی رب کی عطاؤں کا لوگوں میں اعلان نہیں کیا یہ تو کبھی بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میرے پاس تین سال سے کمبل لگی ہے اس نے کبھی زمانے کو یہ نقی بتایا ہم نے چھ سال سے لحاف نقی ہوڑا اوہ تُو کتنا بے غیرت نکلا غریب کا چہرہ اٹھا کے کہتا کہ بیٹی ذرا مو اٹھا کے دکھا آج مو اٹھوالے لیکن یاد رکھ آج تیرے پاس پاور گئے جب مر کے قبر میں آئے گا اس دن تیرے پاس پاور نقی ہوگی جو بھی پاور ہوگی صرف خدا کے پاس پاور ہوگی اٹھا لے کتنا اٹھا نہ گئے تماشہ بنا کتنا بنائے گا جب اللہ پردے اٹھائے گا کوئی ستے دینے والا نقی ہوگا کوئی عیبو کو چھپانے والا نقی ہوگا کسی غریب کو کچھ دیکھ کر کے اس کا فیڈیو نہ بنانا اس کو زلیل نہ کرنا اگر دینہ کی ہے تو رات کے اندیرے میں دے دے کوئی دیکھے نہ دیکھے کمبدِ غزرہ والا نبی بھی دیکھ رہا ہے اور کعبِ والا خدا بھی دیکھ رہا ہے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ حضور غصے پاک نعرِ تقبیر نعرِ رسالت بے شک سبھا کسی غریب کا تماشہ نہ بنانا سوچ ذرا آج جہاں یہ غریب کی بیٹی کھڑی ہے کل اسی لائن میں اگر تیری بیٹی کھڑی ہو اور اس کے فوٹو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو اگر تُو قبر میں بھی ہوگا تو بیٹے فٹو کو دے گا اللہ کہ زمانے میں میری عزت اچھال دی جیسے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہونا ویسا ہی دوسرے کی بیٹی کے بارے میں سوچا کرو جس طرح تُوہے اپنی عزت پیاری ہے نا اتنی ہی دوسروں کی عزت سے پیار کیا کرو کیوں نہیں کرتے ہم پیار ہم نے تو صاحب مقام بھی اس لئے اجھے بنائے ہیں تاکہ پڑوسی سے میری چھت نیچی نہ رہ جائے ہاں ہم نے اس لئے بیلڈنگ ہے اونچی کی تاکہ ہم سے پڑوسی آگے نہ نکل جائے ہم آپس میں ایک دوسرے کو نیچہ کرنے پہ لگے ہیں زمانہ اپنی چال چل گیا ہے دنیا نے اپنی چالے چل دی ابھی ہم یہی لڑ رہے ہیں بات بات پہ ایک دوسرے سے نفرتیں خصہ ایک دوسرے کو زلیل کرنا نہ زلیل نہ کر سارے ہی خدا کے بندے ہیں سارے ہی خدا کے بندے ہیں حضرت علی نے فرمایا تھا لوگوں طاقتور سے بھلے نہ ڈرنا لیکن کمزور سے ہمیشہ ڈرنا کہا جناب کیوں غریب کیا بگاڑ لے گا فرمانے لگے نہیں یہ سوچ گلت ہے غریب کیا بگاڑ لے گا فرماتے ہیں کہ جب غریب کا دل ٹوٹتا ہے نا اس کی آہ اللہ کے عرش سے جا کے لیپڑ جاتی ہے جب غریب کو دکھ دوگے تو بدلہ خدا لے گا اس لیے کسی کمزور کو نہ ستانا کسی نیچے کو زلیل نہ کرنا اپنے معاشرے میں محبتیں پیدا کرو اپنے معاشرے میں پیار پیدا کرو کب تک ایک دوسرے کو زلیل کرو گے کسی کو زلیل کر کے کوئی آگے نہیں بڑھتا کہ اللہ فرماتا کہ تم میرے بدلوں پہ رحم کرو میں تم پہ رحم کرو حضور نے فرمایا جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم اللہ اس پہ رحم تو کریں گے انشاءاللہ بندوں سے پیار بولو انشاءاللہ مجھے معلوم ہے میری تقریر خوشک ہے باتیں کڑوی لگیں گی آپ کو لیکن یاد رکھیے گا یہ کڑوی باتیں ہی آپ کا اصل علاج ہے آپ کا اصل علاج ہے جنت میں جانا ہے نا تو پھر کمزوروں سے پیار کرو کمزوروں سے پیار کرو اور بہت بڑی بات بتا دو بہت بڑی بات یہ ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ادھر کھڑا ہوں گا جدھر میری امت کے غریب کھڑے ہوں گے بیشک سبحان اللہ جدھر مظلوم کھڑے ہوں گے ادھر میں کھڑا ہوں گا اور یاد رکھیے گا جدھر حضور کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر ہی پورا نظام کائنات پر بدلتے ہیں وہ کہاں ہے نا اللہ وہ اکبر بریلی سے آواز آتی ہے نعمتیں باڑتا جسم تو بزیش آر دیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دانا حضور جدھر چلے جائیں خدا کی رحمتیں ادھر ہو جاتی ہیں اگر یہ چاہتے ہو حضور ہماری صف میں کھڑے ہو تو پھر ظلم نہ کرنا پھر انصاف کرنا لوگوں پہ رحم کرنا نام نہ کرنا تو یہ شہرت پا رہے ہیں نا کہ میرا نام ہو جائے جائے سو روپے مسجد میں دیکھ کے تین بار اعلان کراتا ہے فجر میں کراتا آدھے لوگ سو رہے تھے جمعے میں ایک بار اور کر دو ایسا لگ رہا جیسے کہ مسجد انبی کی زمین اسی نہیں خرید کے دی ہو پھٹا جا رہا سو روپے کے لیے اگر ہم نے اس لیے سو روپے دیے ہیں تاکہ یہ جتنے بھی گریر کے لوگ ہیں سمجھ جائیں فلا امیر نے سو روپے دیئے ہیں تو سمجھ لیں تیرے سو روپے جہاں دیئے تھے وہیں ختم ہو گئے جب دیا کرو دکھانے کے لیے نہیں رب کو منانے کے لیے دیا کرو خدا کو راضی کرنے کے لیے دیا کرو مٹی باندھ کے دے دے مت کرا اعلان کوئی دیکھے نہ دیکھے یہ لکھ رہے گے کندے پہ جب عمل نامہ کھولا جائے گا پوچھا جائے گا کس کے لیے دیئے تھے زمانے کے لیے نہیں میں نے خدا کے لیے دیئے تھے خدا کہے گا آجا میں نے جنت تیرے لیے بنا کے رکھا تو جو بھی کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ سارے لوگ اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کریں حضور تشریف لائے توجہ ہے میں جب ہوتا اس کر رہا تھا یاد ہے نا آپ کو حضور آئے فرمانے لگے کیا نام ہے کہ جی میں غلام ہوں پریشانی کیا آقا سر میں دردیں پھر جو ہے جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہوں دان جو بولتے ہیں نا اس کو تو کہ یہ ہے اس کو پیس نہ ہے لیکن سر کا درد ہے نا بیٹھنے نہیں دیتا میرے حضور نے اتنا سنا اپنی مضمل والی چادر کاندے سے اتاری آج اپنے حالات ہم دیکھیں نا اگر کوئی بڑا آ جائے نا تو چھوٹے اگر بیٹھے نا تو ہلتے ہی نہیں یہ سوچتے ہی سے جگہ دے دی تو پھر بیجزدی ہو جائے گی ہم چھوٹے ہو جائیں گے نا جب بھی بڑے آ جایا کریں اٹھ جایا کرو عزت دینے سے عزت گھٹتی نہیں عزت بڑھا کرتی ہے ہاں تو حضور نے اپنی مضمل والی چادر دیتا فرمایا اسے لگا لیٹ جا تیری چکی میں چلا دیتا ہوں ہے کوئی ایسا تیری چکی میں چلا دیتا ہوں جیسی حضور نے ہاتھ بڑھایا جبریل امین آگئے یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے چکی آپ چلائیں گے ہاں سبحان میرے ہوتے ہوئے چکی فرمایا جبریل ٹھہر جا آج خالی چکی کے پاٹنیک پھیرنے گئے آج کسی کا دل بھی اپنی طرف پھیرنا ہے ہاں سبحان اللہ حضور نے چکی چلائی آٹھا تیار چلے کہنے لگے پریشان نہ ہونا میں کل پھر آؤں گا ہاں حضرت بلال نے تمن پکڑ دیا جاتے جاتے یہ تو بتاتے جاؤ کون ہو فرمایا نا میں کل پھر آؤں گا فکر نہ کر میں پھر تیرا کام کروں گا اگلا دن پھر آیا حضور پھر تشریف لائے پھر آ کر کے چکی چلائی پھر آٹھا تیار کیا جانے لگے نہ پھر حضرت بلال نے قدم پکڑ لیے کہنے لگے ذرا جاتے جاتے یہ تو بتا کہ جاتے تیرا نام کیا ہے کہاں کا رہنے والا ہے میرے حضور کہتے ہیں انا محمد الرسول اللہ مجھے اللہ کا رسول کہا جاتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں حضرت بلال کہتے ہیں وہی تو نہیں ہو لوگ جن کے سامنے جانے سے درا کرتے ہیں کہیں وہی تو نہیں ہو لوگ جنہیں جادوگر بتاتے ہیں مسکرا کے کہتے ہیں حضور ہاں بلال میں وہی ہوں جسے لوگ جادوگر کہہ کے آواز دیتے ہیں جس کو لوگ جادوگر بتایا کرتے ہیں حضرت بلال کی چیخہ نکل گئی کہنے لگے قسم خدا کی جس نے آپ کو سے دیکھ لیا وہ کبھی جادوگر کہہ ہی نہیں سکتا ہے جس نے نہیں دیکھا گے وہی کہہ سکتا ہے کہنے لگے پھر کلمہ پڑھانے آتے ہو کہا ہاں کہنے لگے میں بھی پڑھنوں کلمہ میرے حضور نے کہا ہاں بلال تو بھی کلمہ پڑھ لے حضور نے حضرت بلال کو کلمہ پڑھایا آقا نے فرمایا بلال لیکن ابھی کلمہ کا اظہار نہ کرنا بڑے مارے جاؤ گے ظلم ہوگا حضرت بلال